اوز بلہم شیط وان وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقاوسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ تو بھائی جو انڈیا کا چیف ہے نا اس نے اتنی بڑی دھمکی لگا دی ہے کہ میں تو نرندر موڈی صاحب کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کہے کہ بھائی پاکستان پر حملہ کر دو اور میں کشمیر اور گلگت بلتستان پر اپنی فوجیں اتا دوں نرندر موڈی صاحب کو اور جو چیف ہیں یا پتہ نہیں جلندر جلانی چیف ہیں اس کو یہ بتا دوں کہ بھائی جو پاکستان کی عوام ہے نا وہ انڈیا کی طرح نہیں ہے جو پاکستان کی عوام ہے بے شک وہ آپس میں لڑتے رہیں جب ہمارے پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے تو بھائی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں کیوں نہ ہو ایک دوسرے کے دشمن کیوں نہ ہو جب پاکستان پر بات آتی ہے تو وہ ایک ایسے ہو جاتے ہیں اور بارتی چیف صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگ میرے پاکستان آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پاکستان عوام کا کیسے کریں گے کیونکہ پاکستان آرمی نے تو آپ سے لڑنا ہی لڑنا ہے اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر جو پاکستان کی عوام ہے وہ بھی اپنے گھر سے بھائی ریفلیں کلیشنیں بدھوکیں سب کچھ لے کے آ جاتی ہے ڈنڈے سوٹے تو بھائی کیسے مقابلہ کرو گے یہ آپ کا کوئی انڈیا نہیں ہے اس بھول میں مت رہنا جیسے اب ایسا ہوا تو بھائی آپ کی جو پینٹیں ہیں وہ اتار کر ہم جو ہے وہ کسی بیری شری کے اوپر ڈال دیں گے وہ پہلے تو چلو چھوڑ دیا تھا جو آپ کے وہ ائر چیف صاحب ہمارے پاکستان میں گرے تھے تو اس کو ذرا چائش ہے پلا کر ہم نے بھیج دیا تھا تو بھائی اب ایسا ہوا تو آپ نہیں جانتے جو پاکستان کے جوتے ہیں سپیشل کوہارڈ میں بنتے ہیں پاکستان آرمی کے جو جوتے ہیں کوہارڈ اور پشاور میں بنتے ہیں اور ایک جوتا جو ہے نا کم سے کم پانچ کلو کا ہے اب تو پاکستان آرمی کا ایک جوتا نہیں اٹھا سکتے تو آپ پاکستان پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہو آپ ایک ایسا سٹیپ لے کر تو دیکھیں پھر دیکھنا تماشا وہ باندر اور مداری والا کھیل نہ ہوا نا تو پھر کہنا اور نرندر موڈی صاحب کے جو چیپ صاحب ہے نا ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں پاکستان جو وام ہے نا ان کے ضمیر اور ان کے دل بڑے زندہ ہے اور ذرا احتیاط کرنا اور یہ ایسی غلطی کرنا بیٹھنا کہیں موسیقی موسیقی